اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب تو آج میں لے کے آئے ہوں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ڈائنیمائٹ چکن کی ریسٹرانٹ سٹائل یہ ریسٹرانٹس میں بہت زیادہ بکتی ہے اور اتنا سا گلاس جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں مائن گلاس کی شکل میں اس میں پانچ سے سات پیس ہوتے ہیں چکن کے جو کہ تقریباً پانچ سو پندرہ سو چودہ سو اس طریقے سے بکتا ہے یہ بہت زیادہ مہنگی باہت چیز بیچی جاتی ہے لیکن میں آپ کو آج بتاؤں گا اس کا طریقہ گھر میں جو بہت زیادہ بجٹ فرینڈلی بھی ہوگا اور بہت زیادہ مزیدار بلکل ریسٹرانٹ سٹائل ہوگا تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سے سے پہلے ہم لوگوں نے لے لیے تھے بریش پیس ہم لوگوں نے لیے تھے میری کانٹیٹی زیادہ زیادہ تھی کیونکہ میں نے مہمانوں کے آئے پر بنائے تھے تو آپ لوگ اگر اس کو تھوڑا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ میرے سکرین پر انگریڈینٹس اور اس کے مسالے لکھے آگے ہیں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس میں ڈالنا ہے نمک ساتھ ہم لوگ نے اس میں ڈالنا ہے گارلک پاوڈر ساتھ ریچیلی پاوڈر ساتھ پیپریکا پاوڈر سویا سوس فینگر دودھ یہ ساری چیزیں ہم لوگ نے ڈالنی ہے تو ہی پھر یہ جوسی اور مزے دار ٹینڈر سا بنے گا اس کو ہم لوگ نے فریج میں رکھنے کے بعد بھول جا رہا ہے اس کے بعد ہم لوگ نے اپنی جو ہے گلاس کی تیاری کر لی تھی تھوڑی بہت ہم لوگ نے وائن گلاس لینے ہیں وائن نہ ہو تو آپ چھوٹے بھی لے سکتے ہیں کوئی اتنا ہارڈ ان فاس رول نہیں ہے کہ وائن ہی لینے ہیں اگر وائن ہے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ وائن میں ہی اچھے لگتے ہیں گلاس کے اندر ہم لوگ نے اس طریقے سے آئس برگ کا جو پتہ ہوتا ہے وہ ہم لوگ نے سیٹ کر لینا ہے پورے طریقے سے چاروں سائٹ سے اس کے بعد ہم لوگ نے اس کی کوٹنگ تیار کر لی تھی کوٹنگ میں ہم لوگ نے لیا ہے دو گلاس میدہ نمک ساتھ میں گارلک پاوڈر پیپرکا پاوڈر بلیک پیپر پاوڈر اور ایک انڈا اور اس حساب سے ہم لوگ نے اس میں تھوڑا سا آئس وارٹر یعنی کہ چلڈ وارٹر ایڈ کرنا ہے چلڈ وارٹر ایڈ کرنا ہے ہم لوگ نے اتنا کہ اس کا اچھا سا ایک بیٹر سا تیار ہو جائے اتنا بس اس کی کنسسٹنسی ہو کہ وہ چکن کے اوپر سے اترے بھی نہ اتنا پتلا بھی نہ ہو اور اتنا زیادہ تھک بھی نہ ہو کہ پوری ایک لیئر سی بن جائے ہم لوگ نے اس کو مناسب سا رکھنا ہے جب تک ہم لوگ کا بیٹر تیار ہو رہا ہے دوسری طرف میں آپ کو بتاتی چلوں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز سب سے پہلے جا کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو ملتا رہے واپس آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح ہم لوگ نے اس کا بیٹر تیار کر لیا تھا اس کے بعد ہم لوگ نے چکن کو اس کے اندر بیٹر کے اندر لگا کے اچھے سے فرائے کر رہا ہے فرائے کے لیے ہم لوگ نے کڑائی میں آئی لے لیا تھا جس کو ہم لوگ نے آلریڈی پری ہیٹ کیا ہے گرم ہوا ہے تیل ہے تھنڈے تیل میں آپ لوگ نے بلکل نہیں ڈالنا نہیں تو ساری کوٹنگ اس کی جھڑ جائے گی تیز آگ پہ آئیل گرم ہونے کے بعد میڈیم آگ پہ آپ لوگ نے چکن ڈال دینا ہے ایک ایک پیس کر کے یہ بھی یاد رہے کٹھا نہیں ڈالنا ہے ایک ایک پیس کر کے تین سے چار منٹ کے لیے فرائے ہوگا دوسری طرف ہم لوگ اس کے ڈائنمائٹ جو سوس ہے وہ تیار کر لیتا ہے جس میں ہم لوگ کو چاہیے چلی گارلک سوس مائنی سکریم پیری پیری سوس مسترد سوس مسترد پیسٹ اور ہوت سوس اور ہنی تھوڑا سا اور تھوڑا سا نمک اور پیپری کا پاوڈر یہ بھی سکرین پہ ساری چیزیں انگریڈینٹس کے ساتھ کتنی کونٹریٹی ڈالنی ہے لکھے آگے ہیں پاوس کر کے آپ لوگ نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں پراپر طریقے سے ہم لوگ نے اس کی سوس کو اچھے سے وسک سے مکس کر لیا تھا اور اس میں ہم لوگ نے اس کے بعد اس کی بھی کانسسٹنسی ہم لوگ نے تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے آپ لوگ دود آئٹ کر سکتے ہیں دود آئٹ کر لیں وہ زیادہ بہتر رہے گا پانی سے تھوڑا سا اس کی جو وہ ہے ایک کمی آ جاتی ہے آپ لوگ نے اس کا جب اچھے سے پیسٹ بنا لینا ہے تو یہ کافی تھک ہوگی تو اتنی ٹھیک ہمیں نہیں چاہیے ہم لوگ اس میں تھوڑا دود آئٹ کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیں گے اس کے بعد چکن کو ہم لوگ نے جو فرائے کیا تھا اس کو ہم لوگ سوس کے اندر اچھے سے ٹاوس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو ایک کر کے پیس کو ٹانگ سے نکال کے گلاس کے اندر سیٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر آپ چاہیں تو جو ہرا پیاز ہوتا ہے گرین والا پارٹ بلکل بریگ بھی کٹا ہوا اس سے اس کو اوپر سے گارنش کر سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ہی زیادہ جوسی اور ٹینڈر ہوتے ہیں اندر سے باہر سے کرسپی سی لیئر ہوتی ہے ساٹھ ڈائنمائٹ ساوس کا اپنا فلیور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے سویٹن سارسا تو آپ لگ اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ایک دفعہ میرے کہنے پر باہر سے بھی ریسٹرانٹ سٹائل جو ہوتے ہیں کھا کے آئیے گا تاکہ آپ کو ان کے پیسے بھی پتا چلیں اور یہ بھی پتا چلیں کہ سیم ٹیسٹ وہی آپ لوگ کی گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں کتنے ہی بجٹ فرینڈلی طریقے سے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد اگر ایسی بھی اچھی لگے پسند آئے تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے اس کو ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تھانکیو اللہ حافظ